ایک دفعہ ایک آدمی اپنی شہر سے باہر گیا ہوا تھا اس نے بتایا کہ میری عدم مجودگی میں ایک شیطان میری شکل و صورت اور حرکات و سکنات کے ساتھ میری بیوی کے ساتھ مباشرت رکھنے لگا اس نے آواز بھی میری طرح ہی تیار کر رکھی تھی اس لئے میری اہلیہ کو اس کے بارے میں کوئی شوبہ نہ ہوا جب میں سفر سے واپس آیا تو اس نے ہشی کا اظہار نہ کیا اور پہلی کی طرح اپنے آپ کو آراستہ نے کیا میں نے تاجب کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگی تم کہیں نہیں گئے تھے پھر وہ شیطان میرے پاس آیا اور کہنے لگا میں ایک جن ہوں مجھے تمہاری بیوی سے محبت ہوگی ہے میں تیری شکل میں اس کے پاس آتا رہا ہوں تم ناراض نہ ہونا دو چیزوں میں سے ایک احتیار کر لو جہاں رات تمہارے لیے اور دن میرے لیے جہاں رات میرے لیے اور دن تمہارے لیے میں ڈر گیا اور اپنے لیے دن منتحب کر لیا ایک رات وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے تمہاری بیوی کے پاس رات گزاری ہے اب آسمان کے قریب جا کر عالم بلا کی باتیں اور راز چرانے کے لیے میری باری ہے میں نے پوچھا کیا تم چوری چھپے باتیں سن لیتے ہو اس نے کہا ہاں پھر اس نے مجھ سے پوچھا کیا تم میرے ساتھ آنا چاہتے ہو میں نے ہاں کر دی اگلی رات وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا مو دوسری طرف کرو میں نے چہرہ دوسری طرف کر لیا جب دوبارہ اس کی طرف دیکھا تو وہ ایک ہنزیر کی شکل میں تھا اس کے دو پر تھے اس نے مجھے اپنی پشت پر سوار کیا اس کی گردن پر ہنزیر کی طرح بار تھے اس نے کہا ان بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لو تم عجیب و غریب ایشیاں دیکھو گے مجھ سے لیدہ نہ ہونا ورنہ علاق ہو جو گے پھر اس نے اوپر کی طرف پرواز کی حتیٰ کہ آسمان سے جا کر چمٹ گیا میں نے کسی خاطفِ غیبی کی آواز سنی اور وہ کلمات سن کر میں نے ان کو یاد کر لیا وہ مجھے لے کر زمین پر جب واپس اترا اور عبادی کے پیچھے مجھے چھوڑ گیا میں نے وہ کلمات یاد کی ہوئے تھے صبح میں اپنے اہلِ غانہ کے پاس آیا پھر جب وہ شیطان آیا تو میں نے یہی کلمات دورائے اس شیطان کی حالت حراب ہونے لگی میں ان کلمات کو دہراتا رہا حتیٰ کہ وہ راک ہو گیا ناظرین اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آئے ہو چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ